ہم نے کمال لکھا حضرت اس کو ہاں فرماتے ہیں کوئی بکرییں چرانے والا روز بکرییں چرانے لیکن وہ کبھی جنگل کے اندر نہیں گیا جان جنگل پر بڑا گھنا تھا باہر باری چرائیا کرتا وہ ایک دن کوئی بکری بھاگی وہ گنے جنگل میں چلی گئی یہ بھی پیچھے گیا اب جنگل بڑا گھنا تھا اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ہار جا اس کو نہ کچھ چمکتا دکھائی دیا حضرت وہ پاس گیا پتھر تھے چمک رہے تھے اس نے اپنی گود میں جتنے اس سے ڈالے گئے نا اس نے وہ چمکنے والے پتھر اپنی گود میں ڈالے اور جنگل سے لے کے باہر آ گیا اب وہ دیکھے کہ یہ ہے کیا تو اس نے تو سمجھا چمکنے والے پتھر ہے جاہل تھا عالم نہیں تھا کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بھی نہیں تھا اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنی صحبتیں اچھی رکھو تاکہ تمہیں پتا چلے صرف گاڑی والے کے پاس نہ بیٹھ تو بھی گاڑی کی دوڑ میں لگ جائے گا صرف کوٹھی والوں کے پاس نہ بیٹھ تو بھی کوٹھی بنانے کی دوڑ میں لگ جائے گا اور اللہ کے بندے قرآن پڑھنے والوں کے پاس بھی کبھی کبھی جا کے بیٹھا کر تیرا دل بھی قرآن پڑھنے کو کر پڑے گا مسجد والوں کے پاس بھی بیٹھا کر تیرا دل بھی مسجد جانے کو کرے گا اس لیے تو حکم دیا گیا تو اگر یا تو عالم بن عالم نہیں تو پھر کس عالم کے پاس بیٹھنے والا بندیا لیکن دکھ کی بات ہے میرے معاشرے نے تو قسم کھا لی ہے نہ عالم کے پاس بیٹھنے بلکہ کیا کرنا ہے مولویاں نہ لڑائی پالنی ہیں خود حضرت جی ناک صاف کرنے کا بھی سننا طریقہ نہیں پتا کہ کیسے ناک صاف کرتے ہیں لیکن کیا ہے غلمہ سے ہر بندے کو جناب وہ بھی ایسے ہی تھا حضرت کسی کے پاس بیٹھنے والا ہی نہیں تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چمکنے والے پتھر ہیں کیا اس نے ہن جب چمکنے والے پتھر ہیں اس نے کیا کیا غلیل نکالی اور ایک ایک پتھر غلیل میں دیتا جاتا اور اسے کووے اڑاتا جاتا سارے اڑا دی اس نے ایک پتھر آخری پتھر رہ گیا اس نے وہ غلیل میں ڈال کے چھوڑنا چاہا تو پاس ایک جوہر شناس جسے میں آج کی اردو زبان میں زرگر کہوں گا اور اگر پنجابی میں لاؤں تو پھر میں اس کو سنیارہ کہوں گا وہ گزرا اس نے جب دیکھا نا کہ اس نے غلیل پہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر لال چڑھا رکھا ہے اور بس چھوڑنے والا ہے وہ بھاگا اور جا کے لئے اس نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اس کو ڈھنٹا ہے اس نے کہا بے وکوف انا دان آدمی یہ تو کیا کر رہے اس نے کہا قوے اڑا رہا ہوں اس نے کہا قوے تو تو اڑا رہا ہے اس نے کہا چمکنے والا پتھر اس نے کہا بے وکوف جاہل آدمی یہ چمکنے والا پتھر نہیں یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہرال لال ہے اس وقت تو شاید تیرے شہر میں کوئی بندہ ہی نہ ہو جو اس کی قیمت دے سکے اتنا قیمتی ہے کیا تو دانداد نہیں کر رہا ہے کیا تو بے وکوف ہی کرنے جا رہا تھا اس نے پکڑ کے اپنا سر رونا شروع کر دیا وہ جو جو ہر شراز تھا جو زرگر سنیارہ جو بھی آپ اس کو بولیں نہیں تو نے کبھا اڑایا میں نے بچا لیا تیری خیر خواہی کی تو بچ گیا اس نے کہا رو اس بات پہ رہا ہوں ابھی میں نے اس کو چلایا نہیں تو تو مجھے ڈانٹ رہا ہے میں تو وہ بے وکوف آدمی ہوں جو صبح سے لے کر اب تک کہیں سو چلا چکا ہوئے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں اوہ جلیہ یہ جو تیرے سانس ہے نا یہ بھی قیمتی لال ہے تو ان کو چلا رہا ہے بے تو کا جو تیرے لمحات ہیں نا یہ جو سیکنڈ ہیں یہ جو منٹ ہیں یہ جو گھنٹیں ہیں یہ جو دن ہیں یہ قیمتی لال ہیں تو چلا رہا ہے تو ضائع کر رہا ہے ان کو یہ ضائع کرنے کے لئے نہیں ہیں یہ بندگی کرنے کے لئے ہیں لیکن کیا ہے حضرت ہم ضائع کر رہی ہیں نہ ضائع کرو حضرت یہ لال ہیں یہ لال ہیں اسی لئے تو پھر میرے کیمشہ فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری چلا ہم یہ کیوں نہیں چلانے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ فا جن جالاں والے تلا اللہ نل یاری ایک کیمتی لال نہیں ایک کیمتی لال نہیں بڑے چلا بیٹھے ہیں پہلے ہوں نہ چلا ہے ہوں نہ چلا نہ ضائع کر میاں آنے سے نو ماں پہلے پتا چل گیا لیکن یاد رکھنا میاں جانے سے نو سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتا چلے گا میرے دوست ہیں سعودی عربیہ میں بڑی عجیب بات سنائی اور اسی طرح ہیں اس کے معاملات بڑے پختہ ہیں آپ سے مجھ سے زید سے بکر سے اس سے اس سے اکثر مسٹیک ہوتی ہے بڑے زیادہ آئی ڈی کارڈ میں نے دیکھے نام کیا ہے محمد عمر جنس تھی مرد کمپیوٹر گلتی کر گیا عورت لکھ دی لیکن ایسا زبردست مالک ہے آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا ایسا شان و علم کبھی آج تک نہیں ہوا درخت عام کا اور نکل سیب آئے کوئی مسٹیک ہے ہی نہیں اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَارَا دَشَيَّ اَيَكُوْ لَلَهُ كُنْفَيَكُوْ کَتْرَيَابْ مَنِدِ بِتْشُ کیسی شکل بناندہ دیکھو ذرا رنگو سنے کیا بکے رہے ہیں کوئی ڈائی کوئی سکیچ کوئی انجینئر کچھ نہیں کترَيَابْ مَنِدِ بِتْشُ کیسی شکل بناندہ پتھر تے کر نظر کرم دی چانسورت چمکاندہ بہت بڑی عجیب سنے وہ کہتے ہیں ہم نا سودی ریبیا یہ جیسے حضرت ادھر بھی ٹیلے لگی ہیں یہ لیکن چھوٹی ہیں حضرت ٹیلے سائز چھوٹا ہے وہ کہتے ہیں بڑی ٹیلے وہ کہہ رہے تھے شاید ایک پیکٹ میں شاید پان یا ساتھ کہتے ہوتی ہیں کہتے ہیں میں چڑھا تھا میرے ساتھ جو بندہ ہیلپر تھا میرا کہتے ہیں ہم لگا رہے تھے حضرت کہتے ہیں میں نے اس کو منع بھی کیا ساریاں نہ پھار ساتھ یا چھے جو بھی تھی اچھا خاصہ بندہ رکھتی ہیں دو دو تین تیم کر کے پکڑ لیں اس نے کہا نہیں میں زور میں ہوں پکڑ لوں گا کہتے ہیں بس اس نے ساتھ پکڑی بیلنس نہیں رہا بڑی اس نے کوشش کی کہتے ہیں میں نے بھی کوشش کی لیکن اپنا اس کا وزن ساتھ پورا پیکٹ تو اس نے اٹھا رکھا تھا ساتھ یا چھے جتنی بھی تھی کہتے ہیں وہ پیچھے کو گر گیا ہے نیچے ساتھویں منزل تھی کہتے ہیں میں بھی نیچے اترا سارے ہم نیچے آئے کہ اس کا تو راہ کچھ نہیں ہوگا ساتھویں منزل کہنے کے ہوتی کہتے ہیں لیکن جب نیچے آئے تو کیا دیکھتے ہیں حضر جی نیچے کچھ اس طرح کا سامان پڑھا تھا کہ وہ اس پہ گرا اور ہڈی ٹوٹنا سر پھٹنا تو دور اس کا ذرا سا بھی نقشان نہیں ہوا اور اٹھ کے نا اپنے کپڑے صاف کر رہا تھا ہم بڑے خوش واہ مالک تو بچانے پہ آئے تو ساتھویں منزل سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے تو اگر بچانا چاہے اگر ابھی تیری مرضی نہ ہو ابھی کل نفس انزائے قد الموت کا حکم نہ آیا ہو ابھی کل ان الموت اللہی تفرون منہو فائنہو ملاکیکم کا حکم نہ آیا ہو ساتھویں منزل سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے جیسے ہماری پاکستانیوں کی عادت ہے وہ جی اللہ نے نئی زندگی دی ہے موں میں اٹھا کر آؤ کہتے ہیں ہم نے بھی اس کو کہا گئے اللہ نے نئی زندگی دی کہاں سے تو گرا ہے بچ گیا کچھ بھی تیرا نہیں بگڑا موں میں اٹھا کر آؤ کہتے ہیں بس وہ اسی خوشی میں نا کہ نئی زندگی ملی ہے اور موں میں اٹھا کر آنا ہے کہتے ہیں وہ جو بلڈنگ تیار ہو رہی تھی سامنے دکان تھی مٹھائی کی بیکری کی کہتے ہیں وہ اس خوشی میں کہ میں ساتھویں منگل سے گر کے بچ گیا ہوں وہ اس طرح بھاگا آگے سڑک تھی مین روڈ تھا اس نے تائیں آؤ دیکھا نا تاؤ وہ جو سڑک کے بلکل درمیان میں تھا نا تو در سے حضرت ایک ٹرالہ آ رہا تھا جس کو کچلتا ہوا گزر گیا ہمی نے پہلے پتہ چل گیا ہی کہ صحابہ در آ رہے لیکن جانے سے نو سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلنا کہ اب صاحب بہتر جا رہے ہیں اب کچھ ہے اب مکمل ہو گئے ہیں اب سارا کچھلے پیٹ دیا گیا ہیں نو سیکنڈ پہلے بھی بتایا کہتا ہے میں حیران رہ گیا مالک تو اپنی معاملات کا کتنا پکا ہے ساتھویں منزل سے گرا کے بچا لیا لیکن کیا ہے جہاں تیرا حکم تھا وہاں اس کو کوئی نہیں بچا سکا خود ہی چل کے چلا گیا ہمی نے آنے سے نو ماہ پہلے خبر ہوئی ہنجی نو ماہ انتظار کیا گیا جب آئے پتہ نہیں کیا کیا ہوا حضرت مٹھائیاں بانٹی گئیں خالہ آئی پوپو آئی چچی آئی تائی آئی جانے پہ بھی سارے آئے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ آنے سے نو ماہ پہلے پتہ چل گیا کہ صاحب آ رہے ہیں لیکن جانے سے پہلے حضرت کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ صاحب کی اب تیاری ہے یہ صاحب جو سانس لے رہا ہے یہ سانس اس کا عق دی ہے جو صاحب نے آنکھیں کھولی ہیں یہ آنکھیں بند ہونے والی ہیں اس کے بعد دوبارہ نہیں میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا دلہر کر رہا ہوں حضرت اور اسے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ ایک ہی دن جانا ہے روز نہیں جانا کوئی گی اور انشاءاللہ جس دن وہ دن آئے گا خوشی سے جائیں گے لیکن حضرت جی خوشی تو تب بھی ہوگی جب پلے کچھ ہوگا حضرت تو اگر پلے ہوا ہی کچھ نہ تو حضرت پھر خوشی کہہے کی میاں پھر خوشی کہہے کی اس لیے جتنے ہواب بیٹھے ہو میاں اپنی اپنی نمازیں پوری کرو یار دھوکہ نہ دو جھوٹ نہ بولو جتنا حکم دیا گیا ہے